السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ آج پی ایس ایل میں دو میچز جو ہے کھیلے گا ہے پہلا میچ تھا پشاور ظلمی ورسیس کوئیٹا گلیڈیٹر اور دوسرا میچ جو کھیلے گیا وہ کھیلے گیا ملتان سلطان اور کراچی کینگز کے درمیان بہت ہی زبردہ سٹارٹ ہمیں پی ایس ایل کا دیکھنے کو ملا کل ہم نے دیکھا اسلام آباد اور لاہور کلندر کے درمیان ہائی سکورنگ میچ ہوا اور اسلام آباد نے انڈی اینڈ اسے ون سائیڈٹ کر کے جو ہے ا اپنے نام کیا آج کا جو دوسرا میچ تھا جو کہ پہلا میچ تھا کوئیٹا کے درمیان کوئیٹا اور پشاور کے درمیان پشاور نے ٹوز زید کے کوئیٹا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور کوئیٹا جو ہے اس سیزن میں بلکل یہ الگ ٹیم نظر آئی سوش شکیل جو کہ اب تک جو ہے پی ایس ایل میں صرف بینچ پہ ہی تھے اور لاس 33 میچز کوئیٹا گلیڈیٹر کی طرف سے جب سرفراس کیپٹن تو ان کو ایک میچ بھی نہیں کھلائے گی اور آج ان کا پہلا میچ تھ اپنر کی ہیسے ہیسے کھیل رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے دکھا دیے گی ان کی ورد کیا ہے اور وہ کس چیز کے کیپیبل ہیں اور پہلے ہی میچ میں انہوں نے مین آب دا میچ کے آورڈ بھی حاصل کر رہا جیس ان روی کے ساتھ شاندار پارٹنرشپ جیس ان روی بھی فیفٹی انہوں نے اسکور کی شاندار 75 این اسکور کیے اور اس کے علاوہ جو ہے آگے آنے والے بیٹس مونے کی چھوٹی چھوٹی کونٹریبیوشن تھی تقریباً تمام اوورز ہی جو ہے وہ کوئی اسکور کو چیز کرنے ہو جا رہے تھے دو سو چھے رنز جو ہیں وہ اسکور کیے تھے کوئیٹا گلیٹیٹرز نے بیس آور میں اور بابا رازم اور سائم ایوب نے بہت ہی تباہ گون سٹارٹ جو ہے وہ پروائیٹ کیا پشاور کو بابا رازم نے شاندار 50 اسکور کی چار چکے چار چوکے لگا ہے سائم ایوب بہت زبردست کھیل رہے تھے بابا رازم کی غلط کال کی وجہ سے جو وہ رن آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد سے ہی پشاور ظلمی کا سمجھ لیں کہ ایک دم سے ٹاپ پہ جاتے وہ نیچے آگا اور کوئی بھی بیٹسمن اتنی کوئی خاطر خان پرفارمنس نہیں دے سکا جس کی وجہ سے یہ میچ پشاور ظلمی کو سولہ رنز سے ہارنا پڑا اور اس میں کریڈٹ دینا پڑے گا کوئیٹا گلیٹیٹرز کے بولرز کو کیونکہ ڈیتھ بولنگ جو ہے جہاں پہ کوئیٹا گلیٹیٹرز پچھلے چار پانچ سیزن سے لیک کر رہا تھا محمد آمیر کی واپسی سے کوئیٹا گلیٹیٹر میں انکلوجن سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ آمیر نے لا خاص دو آور جس طریقے سے کی ہیں بلکل وہ ہمیں ابھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے آپ چاہے شاہین آفریدی کی بات کریں یا ہری سروف کی بات کریں تو ڈیتھ آورز میں وہ اتنے خاص نظر نہیں آتے تو کانگریچولیشنز تو کوئیٹا گلیٹیٹرز ان کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے اور امید کرتا ہے آگے جا کے بھی وہ اچھا پرفارم کریں کیونکہ ان کی ٹیم کافی بیلنس نظر آ رہی ہے جو دوسرا میچ تھا وہ تک کراچی اور ملتان کے درمیان کراچی ک کنگز کی وہی کہانی ہے میرے خیال سے کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے اس میں ایک دو نام کے علاوہ جس میں شان مسود کیپٹن یا شوئے ملک میرے خیال سے جو آور سیز پلیئرز ہیں مجھے نام بھی یاد نہیں کہ ان کی ٹیم میں کون کون سے آور سیز پلیئرز کیل رہے ہیں بہت ہی آرڈنری پرفارمیس ایک مرتبہ پھر کراچی کنگز کی آنے سے ملتان سلطانز نے ایک سو پچاسی رنز سکور کرے اور اس بڑے ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے ایک سو تی رنز جو ہے وہ صرف کراچی کنگز سکور کر سکی اور پچپن رن کے بھاری مارجن سے ان کو شکست ہوئی ملتان کی طرف سے ریزوان جو ہے زیادہ لمبا نہیں کھیل سکی ریزا ہنڈرکس نے بہت شاندار جو ہے سیونٹی نائن رنز سکور کیے اور کراچی کی طرف سے شویب ملی کے واحد ایسے بیٹس من تھے جو پچاس رنز سکور کرنے میں کامیوں پہ اور شان مسود جو کے کیپٹن بھی ہے کراچی کے انہوں نے تیس ترین تیس رنز کی اننگ کھیلی اکتیس بولوں پ ایک سو چھے سی چیز کھڑتے ہوئے محمد نواز دی میچ وینر اور میچ وینر وہ بلکل ہیں لیکن دوسری ٹیم کے لیے ہمیشہ سے اور کراچی کنگز کی طرف سے بھی پہلا میچ اتنا خاص ان کے لیے نہیں کیا تو اوورال پی ایسل کے سٹارڈ بہت دھماکے دار ہوئے تمام ٹیمز جو ہیں انہوں نے دکھایا کہ وہ جو ہے ان فلیٹ پیچز پہ جو ہے لمبا سکور کرنے کی کیپیبلیٹیز جو ہیں وہ رکھتی ہیں ماں سوائے کراچی کنگز کے تو کراچی کنگز کی کہ رہانی میرے خال سے اس سیزن میں بھی وہ ہی ہونے والی ہے یہ تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کل کے میچز میں جو پی ایسل میں ہونے اس پر ریویوز میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا